اسلام علیکم دوستہ میدہ سبھل و خیرسوں میں بات کریں گے سپرنگ کمیٹی کی جانب سے وہ تمام ایکٹیوٹیز جن کو اوپن کرنے کا اعلان کیا گیا ہے انشاءاللہ خیر آج ایک دسمبر دوزار بیس منگل کا دین ہے آلماسٹ اٹھارہ سے زیادہ ایکٹیوٹیز جہاں وہ کل سے اوپن ہو جائیں گی لسٹ کچھ اس طرح سے ہے کہ سینما حل اوپن کرنے کا اعلان کر دیا ہے بولنگ سینٹر پارکز بیچرز اس کے علاوہ پبلک پیسے جہاں وہ اوپن کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے کمرشل ایریس کے اندر کمرشل سینٹر کمرشل مارکیٹس کے اندر جو ریسٹورین ہیں کافی شاپس کار رہے ہیں وہ بھی اوپن کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ جتنے بھی ایکزیبیشن اور کانفرنس سینٹر ہیں وہ بھی اوپن ہو جائیں گے انشاءاللہ ہیلتھ کلپ جو ہے اس کے علاوہ کیٹس نرسری اور کنڈرگارٹن سکولز وہ بھی اوپن کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ ویڈنگ ہال اور جتنے بھی پارٹی کے لیے جو مقامات ہیں وہ بھی اوپن کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے امیوزمنٹ گیمز ہال جو ہے وہ بھی اوپن کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے ٹینٹ رینٹل شاپ جو ہے وہ اوپن کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے اس کے لابے پارکنگ سبیس جو ہے شوپنگ مالز میں تمام جانئے 100% جو ہے اوپن کرنے کا اعلان کر دیا ہے اس کے لابے چلڑنن ڈرڈ ویر بارہ سال سے کم بچوں کا مال میں جانے کی اجازت دے دی گئی ہے یعنی بارہ سال سے کم ہونکے بچے جو ہیں ان کو مال میں جانے کی اجازت ہوگی اس کے لابے ٹوریسٹ سائٹس جو ہیں وہ اوپن کرنے کا اعلان کر دیا گیا جو میوزیم ہوگے اس کے لابے فورٹس وغیرہ جو ہیں وہ تمام اوپن کرنے کا اعلان کرتی ہے اس کے بعد ہے ریہ ویٹیشن ہے ٹریٹمنٹ سینٹر جتنے بھی ٹریٹمنٹ سینٹرز ہیں جس میں مسائل سینٹر بھی آتا ہے اس کے علاوہ پیڈی کے اور مینکیور اس طرح کے جتنے بھی ہیں اور بھی بہت سارے میڈیکل کے حوالے سے جتنے بھی ٹریٹمنٹ سینٹر ہیں وہ بھی اوپن کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ ٹوریسٹ بھی آپ کو پتہ ہے پہلے یہ لوگ کر دیتا ہے ٹوریزم کومپنیز کے ذریعے یا ہوترلز کے ذریعے جہاں اوپن ہوگا اس کے علاوہ چلڑن پلیر یا جتنے بھی ہیں وہ اوپن کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے چینجنگ ٹرائل روم جو ہیں کہیں بھی آپ کپڑوں کے شاپ پہ جاتے ہیں کہیں مال میں جاتے ہیں ٹرائل روم ہے وہ اوپن کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے جو مال کے اندر جو واش روم ہے ٹوالٹس مساجد جو ہیں مساجد بھی تک بند رہیں گی ٹوالٹس جو ہیں وہ اوپن کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ چیز تھی فوڈ کورٹس فوڈ کورٹس جو ہیں وہ بھی اوپن کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے ان تمام جگہوں پر کرونا کے حوالے جتنی بھی سیفٹی میورمیٹس ہیں ان کو فولو کرتے ہوئے جو ہے آپ جات سکیں گے کوشش کریں کہ اپنا خیار رکھیں اور سیفٹی میورٹس کو فولو کرتے رہیں اس کے علاوہ جیسے مجید اپ ڈیٹس آتی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ہاں ایک اور امپورٹنٹ چیز امان گورنمیٹ نے 6 دسمبر 2020 اتوار کے دن سے گورنمنٹ کے جتنے بھی امپلوئیز ہیں وہ ہنڈر پرسینٹ جہاں پہلے تھا 40 پرسینٹ کچھ میں 50-60 پرسینٹ میکسیمم 70 پرسینٹ تک اللہ ہو تھا اب جو ہے ہنڈر پرسینٹ امپلوئیز جہاں وہ سنڈے سے 6 دسمبرت سنڈے کے دن سے آفیس میں جائیں گے اس سے پہلی ویڈیو میں مرکتا ہے تھا کہ مسکت فیسٹیبل کے بارے میں بھی خبریں ہیں ہاں پہلے میں بھی خبریں ہیں لیکن شاید کیونکہ اسی سال کے شروع میں جنوری میں لیٹ ہزم چٹی سلطان کبوس بن سید ان کی وفات ہو گئی تھی تو شاید جو ہے لیمٹڈ ہو لیکن دیکھتے ہیں کہ کیا آنونسمنٹ کی جاتی ہے اپنا خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں عزاکاللہ اللہ حافظ